بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جب انسان کا عشق لاحاصل رہتا ہے تو وہ دریاں کو چھوڑ کر سمندر کا پیاسہ بن جاتا ہے چھوٹے راستے سے ہٹ کر بڑے مدار کا مسافر بن جاتا ہے تب اس کی طلب اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں بدلہ لینے والوں سے ڈر نہیں لگتا معاف کرنے والوں سے لگتا ہے کیونکہ پھر ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے جب آپ کو غصہ آئے تو خاموشی اختیار کیجئے ایسا کوئی شخص نہیں جسے غصے میں خاموش رہنے کی وجہ سے پشتاوا ہوا ہو اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا آپ اپنی نیت پر جانے جائیں گے دوسروں کی سوچ پر نہیں خوشی ایسے میسر نہیں آتی کہ کسی فقیر کو دو چار آنے دے دیے جائیں خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنی خوشیوں کے وقت سے وقت نکال کر انہیں دیتے ہیں جو دکھی ہوتے ہیں اور کل آپ کو ان دکھی لوگوں سے کوئی دنیاوی مطلب بھی نہیں ہوتا جہاں پہل کرنے کا من نہ کرے وہاں کچھ اور ہو یا نہ ہو محبت نہیں ہوتی میں نے رشتوں کو خود سے دور جاتے دیکھا ہے میں نے دوستوں کو مو موڑتے دیکھا ہے میں نے جان سے عزیز لوگ بولتے دیکھی ہیں پھر میں نے ایک ذات کو اپنے قریب محسوس کیا بے شک اس ذات نے مجھے کبھی اقیلہ نہیں چھوڑا اور وہ ذات رب قریب کی ہے انسان کبھی کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا وہ گمان کر لیتا ہے گندگی دیکھنے والوں کی نظر میں ہوتی ہے ورنہ کچھرہ اٹھانے والوں کو گندگی میں بھی روٹی نظر آتی ہے زندگی میں کبھی اس انسان کو مت کھونا جو غصہ کر کے پھر خود تمہارے پاس آ جائے جہاں آپ کے لفظوں کی قدر نہ ہو وہاں خاموش رہنا بہتر ہے خاموشی آپ کی قدر بڑھائے گی لیکن بحث کرنے سے آپ اپنی عزت گماں دیں گے اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے اس سے نفس میں آجزی پروان چڑھتی ہے اور تقبر کمزور ہوتا ہے ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہیں ماں نہ ہو تو دل کو دلاسہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا مٹی کا مٹکہ اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے توڑنے والے کو نہیں غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں کسی بھی مرد کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کی نیک بیوی ہوتی ہے لوگ تو مٹر کے اس دانے کو بھی سنبھال کر رکھتے ہیں جس پر اللہ کا نام لکھا ہو مگر نہ جانے کتنے ہی دلوں کو توڑتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں جن میں اللہ رہتا ہے دل کے اندر اتنی جگہ بنا لو کہ تم اپنی اس دل میں دوسروں کے راز دفن کر سکو وقت ایک ایسا ترازو ہے جس کے پلڑے میں زندگی اور دوسرے میں موت ہے وقت کو ٹھوکر مارنے والے لوگ ہمیشہ دوسروں کی ٹھوکروں کا نشانہ بنتے ہیں کسی کو ایسے ہی خود سے الگ نہ کریں کیونکہ درختوں سے گرے ہوئے چند سوکھے پتے پورے جنگل میں آگ لگا سکتے ہیں جب انسان تقدیر سے ہار جاتا ہے تو اس کا بس صرف آنسوں پر چلتا ہے انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی خرید نہیں سکتا جب غرض ہوئی تب پوچھ لیا جب وقت ملا تب یاد کیا اب اور حقیقت کیا لکھوں اس دور کے مخلص یاروں کی سب سے بدنصیب انسان وہ ہے جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا بھی وقت نہ ملے جھک کے ملنا بھی ایک قیامت ہے لوگ بزدل سمجھنے لگتے ہیں حاسد مزاج ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان کے پاس سے تیز رفتار گزرتا ہے زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے کسی بھی رشتے کے آغاز میں احساسات ظاہر ہوتے ہیں اور اس کے آخر میں اخلاقیات ظاہر ہوتی ہیں یہاں لوگ اپنی غلطی نہیں مانتے کسی کو اپنا کیسے مانیں گے دل بڑا کرو باتیں تو ہر کوئی بڑی کرتا ہے عورت کو گندہ صرف وہ ہی کہتے ہیں جو عورت سے گندے تعلقات قائم کرتے ہیں حقیقت میں عورت بہت ہی مقدس ہے ہر رشتے میں اخلاق اور ظرف کا امتحان تعلق کے خاتمے کے بعد شروع ہوتا ہے اکثریت کا خیال ہے کہ کامیابی کوشش سے نہیں مقدر سے ملتی ہے لیکن این ممکن ہے کہ آپ کا مقدر اس انتظار میں ہو کہ انسان کوشش کرے اور مجھے حاصل کر لے تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے کوشش نہیں چھوڑی اور وہ کامیاب ہو گئے حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق اللہ میں تلافی ضروری ہے معافی اور تلافی کے بغیر والے کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا جائیں حشر کا معاملہ بہت نازک ترین ہے سب سے بڑا جاہل وہ ہے جس کا دعویٰ ہو کہ اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے ایک وقت ہوا کرتا تھا جب فیصلہ سنتے وقت قاضی کا جاہو جلال دیکھ کر مجرموں کی ٹانگیں کانپ جاتی تھیں اور ایک وقت اب ہے جب مجرموں کا جاہو جلال دیکھ کر قاضی کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں انسان اور خطا موت تک ساتھ چلتے ہیں جو تقوی بالا ہوتا ہے وہ خطا کر کے توبہ کرتا ہے لیکن جو غافل ہوتا ہے وہ اسی میں چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے